بکریت کے افسر پر جھگ بھر میں مسلم سمدائے کے لوگ بکریے کی قربانی دیتے ہیں اس افسر کا انتظار ان کمجور طبقے کے لوگوں کو ہوتا ہے جو بھیڑ بکرییاں پورے سال پال کر بڑھا کرتے ہیں جائل سی بات ہے جب مانگ بڑھے گی تو کچھ قیمت بھی بڑھ جاتی ہے جس سے ان کمجور طبقے کے لوگوں کی آئے ہو جاتی ہے اور بکریت میں تو ایک آدھ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جن کی معنیوں لوٹری نکل جاتی ہے جانتا ہوں میری یہ بات آپ کو اُلجھا رہی ہوگی کہ بکرا بیچنے والے میں بھلا کیسے نصیب کے لوٹری کھل گئی تو جناب چلیے ہم آپ کو بتاتے ہیں اس پورے دنیا میں چرچہ انہی کی ہوتی ہے جس میں کوئی خاص بات ہوتی ہے اسے جرہ کوشش کرنی ہوتی ہے اور پھر اسے مو مانگا دام ملی آتا ہے اگر آپ سے کہا جائے کہ 25 کلو کا بکرا کی قیمت 25,786 رکھی گئی ہے تو دوستو آپ یہی کہیں گے کہ بکرا بیچنے والا پاگل ہوگا کون کھریدے گا اتنا مہنگا بکرا تو ہم آپ کو بتا دیں کہ اس دنیا میں ایسے لوگوں کی کمی نہیں ہے خدا کے لیے اپنا دھند لوٹا دے اور جس بکرے پر خود خدا نے اپنا نام لگ دیا ہو مانو اپنا سگنیچر یعنی کے دستکت کر دیے ہو تو وہ بکرا عام نہیں خاص ہو جاتا ہے تو چلیے بکرا دکھاتے ہیں جس پر پورے کائنات کو چلانے والے مالک نے مالک کا دستکت ہے اور یہی ہے وہ بکرا جو اپنے مالک کے زندگی بدل دے گا جی ہاں وہ اپنے مالک وہ اپنے پالنے والوں کو آج اتنا کچھ دے جائے گا کہ بکرے کا مالک اپنے خدا یعنی کی سب سے بڑے مالک کا سکر گزار ہوگا اور اپنے بکرے کو بھی وہاں زندگی بھر نہیں بھول پائے گا کیونکہ اسی بکرے کی وجہ سے وہ اتنی بڑی رقم حاصل کر پایا اس بکرے پر مالک کا جو نام لکھا ہے وہ بکرے کے مالک کو پہلے پتا نہیں تھا لیکن ایک عالم نے بکرے کے مالک کو یہ بتایا کہ تمہارا بکرا کوئی عام نہیں بہت خاص ہے یہی وجہ ہے کہ اس بکرے کی اتنی اوچی قیمت رکھی گئی ہے فیلحال یہ بکرا اتر پردیس سے ممبئی تک پہنچ گیا ہے اب دیکھنا ہوگا کہ مالک کے دستکت والے اس بکرے کو کون خیدار ملتا ہے اس بکرے کے ویسے میں بکرے کے مالک سے بات کی گئی تب اس کا کہنا تھا کہ میں جھوٹ نہیں بول رہا ہوں اور اس بکرے پر کوئی رنگ روگن لگا کر لوگوں کو گمراہ کرنے کام میں نہیں کر رہا اگر کوئی یہ بات غلط ثابت کر دے تو میں اپنے گاؤں کی ایک کروڑ کے لگ بھگ کی سمپتی انہیں دے دوں گا اور سچ ثابت ہوتی ہے تو انہیں بھی اپنی سمپتی مجھے دینی ہوگی خیر اب تک تو کوئی سرط لگانے والا بھی نہیں آیا ہے پر اتنا کہنا غلط نہیں ہوگا کہ یہ بکرا سرخیاں بھٹو رہا ہے اور چرچہ کا ویسے کوئی نیتا یا ہیرو نہ ہو کر ایک بکرا بن گیا ہے دوستو جیسے سنا ہوگا کہ ہر کتے کا دین آتا ہے ابھی تو یہی کہنا ہوگا کہ بھائی بکرے کا بھی دین آتا ہے اس خاص بکرے پر ہم نے بکرے کے مالک سے چرچہ کیے تب انہوں نے بستار سے بتائے پناراز کا رہنے والا ہوں اس بکرے کو ہم راجستان سے لائے تھے کروانی پر بیشنے کے لیے دو سال پہلے ہم نے اس میں لکھا دیکھا کہ اس میں محمد صاحب لکھا ہے تو ہم نے روک لیا تو ایدھر دیکھا کہ اس میں جب بیشنے آیا ہدیہ ہے بمبے میں تو ایک مفتی صاحب نے بولا کہ اس طرح بہن سائیڈ میں اللہ محمد لکھا ہوا ہے بہن سائیڈ میں محمد لکھا ہوا ہے اور اس کو ہم نے بہت پیار سے پالے کچھ گریبی کچھ گریبی ہو جائے گھر اور گر رہا ہے بہنے لڑکے ساتھی یہ باپ کا انسل پیسن ہے اسی لیے اس کو بہت پیار سے ہم لوگ رکھے ہوئے گھر کا پالا ہوا ہے بکلان لکھا بھی بہت میند کیا ہمارا بھائی یہ چھوٹا بہت پریشگار لکھا ہے یہ اصلی قدرتی لکھا ہوا ہے یہ کوئی بناوٹی نہیں ہے اگر کوئی ثابت کر دے گا میرا گھر ایک کروڑ لپیہ کا ہوگا روڈ پسار میں ہار جاؤں گا لیکن جو ثابت نہیں کر پا گا تو اس کا بھی گھر ہم لے لیں گے بکرے کے مالی کو پتا ہے کوئی نہ کوئی خریدار جرور آئے گا کیونکہ پورے کائنات کے مالک نے اپنا دستکت اپنے نام کے ساتھ بکرے پر کر دیا ہے تو اس مالک کے قدردان وہاں نہیں پہنچے یا ہو نہیں سکتا دوستو اگر میری یہ خبر آپ کو پسند آئی ہو تو سبسکرائب کریں لائک کا بٹن دبا دے اور بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں ہم پھر اسی طرح کی خبریں لے کر آپ تک حاضر ہوں گے تو گوپال سا کو دیجے ازیادت سا کو دیجے ازیادت